اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج میں آپ کو چکن کراہی بنانا سکھاؤں گی جس کے لیے میں نے ڈیڑھ کلو چکن لیا ہے اس کے درمیانے سائز کی پیس کروا لیا ہے نہ چھوٹے بڑے ہوں نہ زیادہ چھوٹے ہوں اس کے لیے میں نے ڈیڑھ چمچ نمک کی لیا ہے اب ہس پر ذائقہ بھی را سکتے ہیں اور حلدی کا آدھا چمچ لیا ہے گرم سالے کا ساتھ میں لال مرچیں دو چمچ لیا ہے کالی مرچ ایک چمچ لیا ہے کٹی ہوئی لال مرچیں لیا ہے اور سکا دنیا لیا ہوئے تو یہ سپائسی بنانے کے لیے آپ کالی مرچیں استعمال کر سکتے ہیں ورنہ نہ بھی ڈال سکتے ہیں اور تھوڑا سا میں نے دنیا لیا ہے اور پانچے پیاس بری کار لیا ہے آٹھ نو مہری مرچیں وہ گرین کی ہوئی ہیں آپ ثابت بھی ڈال سکتے ہیں اور ایک کپ میں نے دہیں لیا ہے ادھرک لسن کا پیسٹ بنا لیا ہے اور اس کے ساتھ دو بڑے سائز کے ٹوماتر لیا ہے اس کا بھی میں نے پیسٹ بنا لیا ہے اب چھل کے اتار کے میں نے اس کا پیسٹ بنایا ہے اس کے بعد میں نے ایک اڑائی میں آئل ڈال دیا ہے اس کو گرم آئل کو گرم کر کے پھر اس میں ہم پیاس ڈال دیں گے پیاس ڈالنے کے بعد اب ہم اس کو ہلائیں گے تاکہ یہ گولڈن پراؤن ہونے تک اس کو فرائی کریں گے گولڈن پراؤن فرائی ہونے تک بھی ہم اس کو نکال کے اسی آئل سے نکال کے گرینڈ کر لیں گے یہ دیکھیں تھوڑا سا اتنا زیادہ نہیں کرنا لیکن تھوڑا سا رنگ چینچ ہو جائے تو آپ اسے اس آئل سے نکال کے گرینڈ کر لیں تو اب میں گرینڈ کرتی ہوں اور اس میں تھوڑا سا آئل اوڈ ڈال کے اس کو گرم کریں گے پہلے کہ یہ نارمل تیمٹیچر جیسا ہو جائے پہلے تیل گرم تھا اب ہم تھنڈا ڈالیا ہے تو دونوں کا تیمٹیچر ایک جیسا ہو جائے اس کے بعد پھر اس میں ہم ڈالیں گے وہ گرینڈ کی یاب کا پیاس پیاس ڈالنے کے بعد ہم اس کو ہلائیں گے مکس کریں گے اور اس کو ہلائیں گے اور مکس کریں گے یہ نیچے نہ لگے اور آستہ آستہ آپ ہلاتے رہیں تاکہ یہ نیچے نہ لگے ہوں سائیڈوں پہ اس کو تھوڑا سا فرائی کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں چکن ڈال دیں گے اور جو لیگ والی پیس ہیں آپ اس میں کٹ لگا لیں تاکہ یہ مسالہ اس میں بھی چلا جائے اور یہ سائز میں تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو اس میں اندر تاکہ مسالہ نہیں جاتا نہ مکمیچ یا ویسے ذائقہ نہیں جاتا تو اس طرح کٹ لگانے سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس میں سے اور اس کے بعد ہم اس کو بوننیں گے اتنا بوننیں گے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے پیاز اور آئل کے ساتھ پھر اس میں ہم اور مسالے ڈالیں گے اس کے بعد میں نے ڈال دیا تھا ادھرک اور لسن کا پیسٹ جو میں نے بنا کے رکھا گیا تھا وہ ڈال دیا اس کو پانچ چھ منٹ بوننیں گے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد پھر اس کو آپ بون لیں پانچ چھ منٹ بوننے کے بعد پھر اس میں ہم ڈال دیں گے ٹوماٹر کا پیسٹ ٹوماٹر کا پیسٹ اب اچھی طرح ہم مکس کریں اسے مکس کرنے کے بعد آپ دس پندرہ مینٹی سے پکائیں گے تاکہ یہ جو ٹوماٹر کا پانی خوشک ہو گیا تھوڑا ہوا تھا وہ خوشک ہو جائے اور اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا نمک اور ڈالیں گے میں نے آدھا ایک چمچ ڈالا تھا پہلے نمک کا اور اور ایک چمچ آدھی چمچ اب ڈال ہے اور ایک بوائل لے لیا اس میں میں نے نم وہ دہیں لے لیا ہے ایک کپ جو دہیں لیا تھا وہ ڈال لیا ہے اور اس میں میں نے گرین کی ہوئی مٹچیں ڈالیں گے اب اس کو مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اب ہم لال مٹچ اور جو سارے مسائلے تھے وہ اس دہیں والی مکسر میں ڈال دیں گے اور اسے اچھی طرح مکس کریں گے اس کو مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے سویا سوس ایک چاہے کا چمچ آپ ڈروپس بھی ڈال سکتے ہیں 5-6 ڈروپس بس ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد اور اس جو چکن ہے چکن میں پانی اچھی طرح ڈرائی ہونے کے بعد ہی اس کو تھوڑی تیر بھونے کے یہ دیکھیں تھوڑا سا پیاز والا مکسر رہ گیا ہے اور پانی اچھی طرح خوشک ہو گیا ہے آئل بھی آ گیا اوپر اس کو 10-15 منٹ بھوننے کے بعد پھر اس میں جو ہم نے دہیں والی مکسر بنایا تھا وہ ڈال دینا ہے اور ڈالنے کے بعد آپ اسے اچھی طرح مکس کریں مکس کرنے کے بعد یہ دہیں دہیں ڈالا ہے تو ہم نے تو پانی چھوڑے گا تو اس کے بعد اسے اچھی طرح پکانے اچھی طرح پکانے کے بعد آپ اس کو چھوڑ دیں ڈکے کہ پانی خوشک ہو جائے اور آئل اوپر آ جائے یہ دیکھیں پانی تھوڑا سا خوشک ہو گیا ہے اور آئل آنا شروع ہو گیا ہے اس کے بعد ہم اس کو ایسے ہی بھونتے جائیں گے کہ اچھی طرح بھون جائے اور اس کا پانی بہت ہی اچھی طرح خوشک ہو جائے اور اگر پلیس میری چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا لائک کرنا اور شیئر کرنا ویڈیو اچھی لگے تو پلیس لائک ضرور کر دینا اور اس کے بعد اس کا اچھی طرح پانی خوشک ہونے کے بعد یہ دیکھیں کچھ اس طرح آ گیا ہے اور میں نے آدھا گھنڈا آدھا گھنڈا یعنی سے اوپر پاس پانی خوشک ہونے تاکہ اسے بھونے گے اور اس کے بعد میں نے جب پانی خوشک ہو گیا تھا تو اس میں آدھی چائے کی چمچ گرم مسالہ ڈال دیا تھا جو ہم گھروں میں پیستے ہیں وہ مسالہ ڈالا تھا میں نے کوئی پیکٹ والا مسالہ نہیں ڈالا اور اس کے بعد میں نے دنیا دنیا ڈال کے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے آپ کی کڑھائی تیار ہے بہت ہی ایزی اور ٹیسٹی کڑھائی آپ گھر میں بہت اچھی طرح ہیں اب بہت ہی آسان طریقے سے بنا سکتے ہیں اوکی بائی